اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وغجل فرجہم دوستو انسان کو سود مند اور فائدہ مند ہونا چاہیے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں سود مند اور فائدہ مند انسان وہ ہوتا ہے جو صرف اپنا فائدہ مت سوچے سب سے پہلے اپنی فیملی کے جو میمبرز ہیں ان کے لئے سود مند بن جائیں اور پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے لئے سود مند بن جائیں اور پھر اس کے بعد اپنے محلے کے لئے اپنے شہر کے لئے سود مند انسان بن جائیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو قلبی سکون بھی حاصل ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کا جو محول ہے اس میں امن پیدا ہوگا اور آسانیاں پیدا ہوں گی اور فیسلیٹیشن پیدا ہوگی تو وہ اشفاق صاحب کا بھی ایک کال ہے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص پھول نہیں بنتا وہ کانٹا بن جاتا ہے یہ قاسم علی شاہ صاحب بھی فرماتے رہتے ہیں انہیں بھی ہم نے سنا ہے تو پھول نہیں بنتا سے مراد یہ ہے کہ جو انسان سود مند نہیں بنتا فائدہ مند نہیں بنتا اپنے اردگرد لوگوں کے لیے اور خاص طور پر اپنی فیملی میمبرز کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ گروہ کرتے ہیں ان کے اردگرد معاشرے کے لیے مجھے مجھے مجھے